ہمارا نیو سریز کا لیسن 15 اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کرمپنگ کے بارے میں جی ہاں سو لاس ویڈیو ہم نے بنائی تھی سو آپ لوگوں نے کمنٹس کری تھی سو آپ کرمپنگ کی ویڈیو بھی آپ بنائی دیجی کیونکہ بہت ساری کرمپنگ مارکٹ میں آتی ہیں ہم کونسی کرمپنگ یوز کریں کیسے کرنا ہے وغیرہ وغیرہ ایک آپ ڈیٹیل ویڈیو بنا ہی دیجیے تو میں نے سوچا چلو آپ لوگوں کے لیے لیسن 15 اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ رکھا جائے سو آج ہم کرمپنگ کے لیے بات کر رہے ہیں سو پہلے میں آپ لوگوں کو کلیر کرنا چاہوں گا کرمپنگ ہم کیوں کرتے ہیں اور اس کا بینفیٹ کیا ہے سو دوستو ہم کرمپنگ کرتے ہیں بیسیکلی انہیس ٹائلنگ میں وولیوم کے لیے اور گرپ کے لیے سو جب بھی آپ کرمپنگ کرتے ہو تو آپ کو ایکسٹر وولیوم مل جاتا ہے اور آپ کو اس میں گرپ بھی مل جاتی ہے بیسیکلی ہم ہیر ایک سٹریٹ ہیر ہوتا ہے تو ہم ہیر کو کیا کرتے ہیں زگزگ فارم میں کنورٹ کر دیتا ہے بیسیکلی کرمپنگ کی پلیٹ کیا ہوتی ہے انہاں زگزگ وے میں ہوتی ہیں تو جس سے آپ کو کیا ملتا ہے زگزگ وے میں ہونے کی وجہ سے آپ کو ایکسٹر وولیوم اور گرپ بھی مل جاتی ہے جیسے کی فار ایکزامپل کے لیے اگر آپ کے بال سٹریٹ ہیں تو آپ کے بالوں میں وولیوم کم دیکھتا ہے اور انہی بالوں کو اگر آپ کول کر دو یا مگی کل سا بنا دیجی ہوت اسٹک سے تو کافی اچھا وولیوم کریئٹ ہو جاتا ہے بکاوز آف تا کرلنگ پیٹن ایسے ہی ہمارا کرمپنگ میں بھی ہوتا ہے وہ بھی ایک زگزگ فارم ہے بہت چھوٹے گیپنگ میں ہے بہت منیمائز ہے اس وجہ سے آپ کو وہ گیپ ویزیولائز نہیں ہوتا ہے بس آپ کو ہیر کے اوپر ایک ٹیکشور ملتا ہے جو کی گرپ کا کام کرتا ہے انسا ساتھ میں آپ کی ہیر میں وولیوم بھی کریٹ ہو جاتا ہے اس لئے ہم کرمپنگ کا یوز کرتے ہیں کرمپنگ کرنے سے ہمیں کافی بینیفٹ ملتے ہیں منس آپ کا ہیر گرپ میں آتا ہے پکڑ میں آتا ہے کوئی بھی ہیسٹائلنگ آپ بناتے ہیں تو وہ آسانی سے بن جاتا ہے یا لائنز اگر آپ کر رہے ہو پولنگ ٹیکنک آپ یوز کر رہے ہو تو کافی اچھے سے انہانس ہوتی ہے آپ کی ہیسٹائلنگ ڈکتی ہے ویزیولائز ہوتی ہے انکلائنز کو بھی اپنی پکچر سوگرہ چاہیے ان کو بھی اپنا ہیسٹائل ویزیبل کرنا ہے ویزیولائز ہونا چاہیے اور ویسلی سی بات ہیں جیسے آپ میک اپ کو انہانس کرتے ہیں ویسے ہم ہیسٹائلنگ کو انہانس کرنے کے لئے گریپ کرنے کے لئے پیٹن کو بنانے کے لئے ہم کرمپنگ کا یوز کرتے ہیں کرمپنگ ہمیں کافی ہیلپ کرتی ہے سو آج ہم دیکھیں گے کہ آپ نے کرمپنگ کرنے کیسے ہیں ہم کون سا کرمپر یوز کریں دیکھو مارکٹ میں بہت ساری کرمپر ہیں سو آپ نے یوز کرنا ہے مائکرو کرمپر سو ابھی میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں دو کرمپر یہ میرے پاس میں دو کرمپر ہیں یہ آلین ٹومین کا بلیک ڈائمونڈ ہے and this one is آئیکونک ٹائٹینیم پلیٹ تو دونوں آپ یوز کر سکتے ہو دونوں بہت is very good یہ لیٹس موڈل ہے یہ لیٹس موڈل ہے سٹینلیس پلیٹ اور یہ بلیک ڈائمونڈ پلیٹس ہے this is also very nice اس کا مٹیریل کوالٹی بہت اچھا ہے تو دونوں آپ دیکھ سکتے ہو بہت is my favorite and definitely you can use both one ٹھیک ہے لیٹس موڈل ون سو آئی ویل گف در لنک in the description box آپ وہاں سے بھی چک آؤٹ کر سکتے ہیں سو چلی دوستو دیکھ لیتے ہیں ہم نے کرمپنگ کرنے کیسے ہیں ٹھیک ہے سو ہم نے use کرنا ہے micro crimper اور آج میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس میں سو particularly جب آپ crimping کرتے ہیں آپ نے sectioning کیسے رکھنے ہیں یہ جو box section ہے box section ہم ہمیسا کیا رکھتے ہیں backward کی طرف جیسے ہم blue dry کرتے ہیں یہ والا part ادھر یہ والا حصہ ادھر اور box section ہم ہمیسا پیچھے کی طرف کرتے ہیں because of the we want volume ہمیں کیا چاہیے volume چاہیے اس لئے ہم اس کو backward کی طرف کرتے ہیں سو ابھی بھی آپ نے کیا کرنا ہے crimping بھی کا crimping کا پروسیزر بھی آپ کا سیملری ہے یہ back والے hair جو ہیں آپ نے جو ہے back کی طرف ہی کرنے ہیں تو small small thin thin section لے کے آپ نے back point سے crimping کرنی ہے and آپ 45 degree پہ آ سکتے ہو ایسے upward direction پہ تو اس سے کیا ہوگا آپ کو crimping سے volume تو ویسے ملتے ہیں but اگر ہم angle بھی maintain کریں گے تو آپ کو maximum volume ملے گا جو کی آپ create کر سکتے ہیں بائی یوزنگ ڈا اینگل ڈاون ورڈ نہیں جانا اپ ورڈ آپ ڈائریکشن پہ 45 degree پہ اس میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے آپ ڈائریکشن میں چلنا ہے تو آپ کو crimping کافی اچھے سے تو آپ کو volume اور بھی زیادہ اچھا ملے گا سو thin thin section میں ہم کام کریں گے سو آم جس شوئنگ یو فرم ہیر میں آپ کو سائیٹ پارٹ پہ لے پرے دکھاتا ہوں طریقہ کی آپ نے کرنا کیسے ہے سو آم جس ڈوئنگ ہیر thin section لینا ہے بلکل small thin section کے ساتھ میں ہم کام کریں گے سو آم جس taking a section from here یہ ہم نے پتلا سا section لیا ہے اور اسی میں ہم نے جو ہے crimping کرنی ہے سو یہ ہمارا section ہے اور اس میں ہم نے crimping کرنی ہے crimping آپ نے ایسے کرنی ہے کہ وہ زیادہ visible نہ ہو ان منکون میں temperature آپ رکھ سکتے ہیں 170 سے 190 degree centigrade اور real hair میں آپ رکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس میں fine hair ہے تو آپ رکھ سکتے ہو 190 تک medium hair ہے تو 200 تک آپ جا سکتے ہو اور ہینا cotidia thick hair ہے تو آپ maximum temperature تک آپ کام کر سکتے ہیں بٹ strength ہونا ضروری ہے بالوں میں اکی سو دوستو crimping کرنی کیسی ہے یہ ہم نے ایک پتلا سا section لے رکھا ہے this one is very small section کچھ اس طریقے سے آپ نے section لینا ہے and اس کو جو ہے آپ نے crimping کرنی ہے so میں نے بولا آپ ہلکا سا آپ direction میں جا سکتے ہو so i'm just putting that یہ میں alan to men use کر رہا ہوں ابھی so you will do just tap 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 so آپ نے بالکل پاس پاس سے ہر ایک plate کو connect کر سکتے اسی سمیں کچھ اس طریقے سے آپ نے crimping کر نی ہے بالکل connected رکھتے ہوئے gap نہیں maintain کرنا اور پتلے پتلے section میں لے کر نی سو right now i'm just using iconic one similar اس کو بھی dap 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 کچھ اس طریقے سے آپ نے اس کو بلکل connect کرتے ہوئے اس طریقے سے آپ نے crimping کر نہیں ہے see اب یہ crimping کیا ہے نہ زیادہ visualize ہے اور یہ اتنی زیادہ visible نہیں ہو رہی ہے بہت زیادہ harsh نہیں لگ رہی ہے اور یہ frizzy بھی نہیں ہے آپ لوگ جب crimping کرتے ہو تو کافی frizzy ہو جاتی ہے آپ لوگوں کے comments بھی آتے کہ سر ہم جب crimping کرتے ہیں تو ہماری crimping تو بہت frizzy ہو جاتی ہے آپ کا preparation blue dry اچھا ہو چاہیے this is also preparation so but آپ نے کیا کرنا ہے crimping صحیح سے کرنی ہے see یہ میں alan کا use کر رہا ہوں just dab 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 آپ نے بلکل سیکشن بلکل ہم کنیکٹ کرتے ہوئے چل رہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کو جس طریقے سے آپ نے اس میں کرنی ہے اب جو نہیں کرنا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دوں آیا سمجھ میں آپ لوگوں نے کرنا کیسے ہے بلکل آپ نے اس کو کنیکٹ کرتے ہوئے چل نا کنیکٹ ہونا چاہیے مرز ہونا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ میں کنیکٹ رہنی چاہیے جیسے کی میری 3 فنگر ہے ہم کیسے چل رہے ہیں یہ میرا پہلا پلیٹ ہے دوسرا پلیٹ کنیسان دپ اس سے کنیکٹ کرتے ہوئے آئے گا دین تھارڈ ویلکم ہیار کیسے پہلا سیکشن دپ کیا دوسرا ایسے آئے گا دپ آئے دپ تو آپ کنیکٹ کرتے ہوئے دینی ہے دونوں ہی کرمپر آپ یوز کر سکتے ہیں آلن کا بھی اور آئیکونک کا بھی دیپنڈنگ آن یو کی آپ کو کون سا لینا چاہتے ہو پرائس کا تھوڑا سا دیفرنسز ہے سو اس کو بھی ہم کریں گے سو یہ آپ نے رکھا آن ٹاپ ایریا ڈاپ 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 بلکل میں کنیکٹ کرتے ہوئے چل رہا ہوں سو دس is the crumping you can see سو یہ بلکل micro بھاری crimping ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ volume بھی ملے گا and crimping جو ہے وہ hearts بھی نہیں لگے گی اب اگر میں اس میں کوئی pattern بنانا چاہوں سو آپ ٹھیک اگر میں اس میں کوئی pattern بنانا چاہوں سو بہت اچھے سے بنے گا مانا مجھے اس میں spreading کرنی ہے سو میں اس کو پکڑ کے اس کو اچھے سے spread کر سکتا ہوں ایسے سو یہ crimping پکڑ میں آئے گی بال آپ پکڑ میں آئے گا and اس پہ lines work بھی دکھانا چاہو سو کچھ اس طریقے سے آپ اس کو دکھا سکتے ہیں مانا مجھے اس کے اوپر lines work بنانا ہے میں نے یہ section یہ ہود کیا میں لائن سو بھی بنا سکتا ہوں کچھ اس طریقے سے بال آپ پکڑ میں آئے گا مین چیز and volume بھی آپ مل رہے ساتھ ساتھ دو چیزیں ہمیں ایک ساتھ مل رہی ہے volume and grip so that will be very beneficial for you all کہ پیٹن بنانے میں آپ کو کافی help کرے گی اب کیا نہیں کرنا آپ لوگوں نے دیکھو میں ایک بار آپ کو ہاتھ کے تھو بھی آپ لوگوں نے crimping کیسے کرنی ہے جیسے مانا میرے یہ plate ہے so میں ایک plate یہاں رکھی depth second will come here depth third will come here depth and depth and depth connected ہونی چاہیے یہ میں connected کر رہا ایک دوسری سے merge کرتے وے ایسے نہیں کہ plate یہاں دوسری plate کے بیچ میں یہ gap آرہا ہے depth depth and depth 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 ایسے نہیں چلنا gaping میں نہیں gap 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 اتنا gap نہیں maintain کرنا پلیٹ کے بیچ میں gap نہیں رکھنا ہے ہم نے plate آپ connected کرتے میں پھر دوسری آدھے میں پکڑ لیا depth depth پاس پاس سے crimping کرنی ہے مرز آئی تھکی تھوڑا سا آپ پہ پہ چلنا ہے آپ direction میں تھوڑا سا حل کسا پہ 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 اگر دکھا رہا ہوں اگر اگر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہونے کی وجہ سے مانا میں اتنا ہی سکچن لیا تو اوپر کے بال پہ پہ نیچے کے بال پہ 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 اور بیچ کے بالوں پہ نہیں آئے گا سو یہ نیت تھن تھن سکشن آپ نے بلکل پتلے پتلے سکشن میں ہی ریزلٹ اچھا ملے گا اور میکسیم مولیم آلسو سو رائٹ نام آم جس ڈوئن آن دیس سیکشن یہ میں نے اس کو بلکل پاس سے پکڑا سکیلپ میں لگا داب 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 آم جس پول اس کو میں نے کرمپ کیسے موز کرتے ہوئے اس کو کرنا ہے سو دیس دو وی تو دو کرمپ این کیا نہیں کرنا آپ لوگ بتاؤ کیا کرتے ہو آم جس شوئیگ یو آن دی سیکشن سو یہ آپ نے سیکشن لیا پہلے تو آپ اتنا پتلا سیکشن لیتے بھی نیو آپ موٹا سیکشن لیتے ہو داب پھر چھوڑا پھر دوسرا سیکشن داب and dab 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 ایسے dab 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 and dab سو یہ کیا ہو گیا این ایون کرمپ گی اب ہم نے یہ کیا دیکھو رہے آپ کرمپ کی پلیٹ کی نیسان الگ بنتے ہیں آپ کے بکوز آف در گی آپ نے ہر پلیٹ کے بیچ میں کیا رکھا گی آپ رکھا ہو ہے دوسرا نیچے جو ہے یہ آئے گی بکوز آپ کیا پنگ مینٹین ہوئی ہے پلیٹ کیا کری رب جاتی تو آپ کا بال ادھر ادھر ہوتا ہے بکوز آب آب نے اس کو کھہچا بھی نہیں ہے آپ اس کو لوس پکڑ کر کر رہے ہیں تو بال ادھر ادھر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو فریز بھی اس میں مل جاتے ہیں تو ایسے نہیں کر نیچ اور یہ آپ کا دکھتا ہے اور یہ بہت فریزی ہو جاتا ہے اب آپ اس میں کچھ بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ سپنجی جیسا ہو جاتا فل جاتا ہے فریزی فریزی لگتا ہے تو یہ چیز آپ نے نہیں کر نہیں ہے ایسے نہیں کرنا آپ لگوں نے اس ٹیکنک کا یوز کرنا ہے اور باکس سیکشن پہ بھی آپ کو ایک سیکشن میں کر کے دکھا رہا ہوں سو مانا آپ نے یہاں سیک کریں میں نے سیکشن دیا یہاں سویٹ سیکشن دیا پتلا سا اس کو ہم سائی پہ کام کر لیتے ہیں اور اس کو آپ نی اپ ڈائریکشن پہ جیسے ہم برو دوائی کرتے ہیں ویسے ہی آپ نی پہ کرنا ہے ایسے نہیں ایسے نہیں جا رہا 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 بکاوز میری ہائٹ نہیں پہنچ سکتی ہے سو میں نے اس کو ایسے کر لیا سو ایسے کر لیا یہاں پہ آپ گریپ کرنا ہے ڈائپ 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 آپ آگے کی ڈائریکشن پہ بھی جا سکتے ہو دو وولیوم کے لئے ڈائپ 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 ایسے آپ نے اس کو پریس کرتے ہوئے اب ڈائریکشن پہ چل نا ہے سو دس دو وی ڈائپ 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 سکتے یہاں سے ہلکا سا وولیوم کیا ہو رہا ہے آپ کو مل رہا ہے بکوز ہم ایک اینگل مینٹین کر رہے سی اس کو بھی جس کر کر نا ہے آگے کی طرف ڈائپ 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 آگے کی طرف چاہے تو آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں جیسے میں بول رہا ہوں ڈائپ 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 پریس کر رہے ہو ڈائپ کھ ڈائپ پری Männer سے ریپ کی ڈائپ 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 و بھی مل رہا ہے بٹ ٹیکنک آپ نے کچھ اس طریقے سے یوز کرنی ہے سو کے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن ہاو چوٹو کرمپنگ آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا کرمپنگ کیسے کرنی ہے باکس ایڈیا کیول آپ نے پیچھے کی طرف کرنا ہے باقی یہ والا پارٹ جو آپ کا لیفٹ والا سائیڈ ہے لیفٹ سائیڈ رائٹ والا رائٹ سائیڈ بیک والے آپ نے بیک کی طرف ہی کرنے ہیں کرمپنگ کا طریقہ وہ ہی رہے گا آپ کی پلیٹس جو ہیں وہ کنیکٹڈ رکھنی چاہیے آپ لوگوں کو کرمپنگ میں نے آپ کو دونوں بتا دیں دونوں میں سے آپ کوئی سا بھی بائی کھا سکتا ہوں بوتیز گوڈ سو اکی دوستو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن 15 کرمپنگ کے اوپر آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو اسے لائک شیئر ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ میں اور ان سبھی لوگوں کے ساتھ میں جن کو بھی ہیل سٹائلنگ سیکھنی ہے اور ہاں دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر پہنے پاہ رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آئیکن بیل جو نوٹیفکیشن بیل ہوتے ہیں اس کو ضرور پرش کر دیجئے گا ایسے کہ ہمارے بیڈی کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے گی سو اکی دوستو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نئی ویڈیو میں کچھ نئی سٹائلنگ کے ساتھ تب تک اپنا دھیان رکھے گا اور آپ لوگوں کا پیارنس اپنوٹ ایسے بنا رکھے گا ٹل دین بائی بائی ٹھیک کیئر ہیلو دوستو امیر ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو کا اچھا لگا ہوگا جسے لائک شیئر ضرور کریں اپنے دوستو کے ساتھ میں اور ان لوگوں کے ساتھ میں جن کو بھی ہیسٹائلنگ سیکھنی ہے دوستو ہم ہر اپنے آپ لوگوں سے ہیسٹائلنگ سے ریلیٹیڈ ایسی ویڈیو لاتے رہتے ہیں بناتے رہتے ہیں اگر آپ لوگوں کے کوئی کمنٹس ہوتے ہیں کوئی سجاغ ہوتے ہیں تو نیچے آپ کمنٹس وقت پر کمنٹس کر سکتے ہو اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آئیکن بیل جو نوٹفیکیشن بیل ہوتی ہے جو گھنٹی ہوتی ہے اس کو ضرور پرس کر دیجئے گا اس سے کہ ہمارے ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے گی دوستو ہمارا اکیڈمی بھی ہے ڈیلے میں اگر آپ لوگ پسنلی ٹرین ہونا چاہتے ہیں میں ان سے آپ لوگوں کو پروفیشنل ہیسٹائلنگ کوئوس کرنا ہے تو ہمارا ڈیلے میں اکیڈمی ہے آپ اوپر دیئے وی نمبر پر یہ دو نمبر ہیں 9650674581 اور 8368949418 یہ دونوں نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں آپ چاہیے تو ویڈسپ میسیج بھی چھوڑ سکتے ہیں we will definitely reply you سو آپ ان نمبر پر کال کر کے آپ پروفیشنل ہیسٹائلنگ کوسز کی ڈیٹیل آپ لے سکتے ہیں سو دوستو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نئی ویڈیو میں کچھ نئی سٹائلنگ کی ساتھ تب تک اپنا دھیان رکھے گا اور آپ لوگوں کا پیار این سپورٹ ایسے بنائے رکھے گا till then bye bye take care